سال دوہجار گیارہ میں سلمان خان کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہوئی ان کے کیڈیئر کی ایک بہترین فلم ریلیج ہوئی تھی باڈی گارڈ جس میں سلمان خان ہمیں باڈی گارڈ لبلی سنگ بنے ہوئے نجرائے تھے اور ویسے تو فلم کی سٹوری لائن کیسی بھی ہو سلمان خان کا نام ہی کافی ہے کسی فلم کو ہٹ کروانے کے لیے لیکن آپ سوچئے کہ سلمان خان کا سٹارڈم اور اگر انہیں ایک بہتر سٹوری مل جائے تو وہ فلم ہمیسہ ہمیسہ کے لیے خاص بن جاتی ہے تو سن دوہجار گیارہ میں آئی سلمان خان کی فلم باڈی گارڈ ان کے کیڈیئر کی کچھ ایسی ہی چنندہ فلموں میں سے ایک رہی جس میں سلمان خان کی دمدار پرفومنس ان کی باڈی اور پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہوا کردار اس میں ایکسن، رومینس، کومیڈی، میوزک اور اینڈ میں ٹوشٹ نے فلم کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے سپیسل بنا دیا فلم کا ٹائٹل تھا باڈی گارڈ اور سائد ہی بولی وڈ میں کسی سیلیبیٹی کا کوئی بھی باڈی گارڈ اتنا فہمس ہو جتنا کی سلمان خان کا باڈی گارڈ سیرہ ہے یہاں تک کہ سلمان خان کے باڈی گارڈ سیرہ کی ہی پاپلیٹی اتنی زیادہ ہے کہ بولی وڈ کے کئی سیلیبیٹیز بھی اس سے پیچھے ہیں پچھلے لگ بگ پچھت سالوں سے سیرہ سلمان خان کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں جہاں سیرہ کا بھائی جان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی گولی ان کے لیے آتی ہے تو اس کو پہلے سیرہ کے سینے کے آر پار ہونا ہوگا اور سلمان خان بھی سیرہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں یہاں تک کہ فلم باڈی گارڈ میں سلمان خان ہمیں جو بلیک کلر کی ڈریس پہنے ہوئے نجر آتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے گور کیا ہو تو لکھا ہوتا ہے ٹائگر سیکیورٹی ایکچولی ٹائگر سیکیورٹی کے نام سے ایک سیکیورٹی ایجنسی سلمان خان کے باڈی گارڈ سیرہ ہی چلاتے ہیں اور اپنے باڈی گارڈ کی ایجنسی کو ہی پرموٹ کرنے کے لیے سلمان خان نے ان کی سیکیورٹی ایجنسی کی یہ ڈریس پہنی ہوئی تھی جبکہ سلمان خان کو اس سمائے بڑی بڑی سیکیورٹی ایجنسی سے اوفار آئے تھے کہ اگر وہ ان کی سیکیورٹی ایجنسی کی ڈریس پہنے گے تو اس سے ان کی سیکیورٹی ایجنسی کا پرچار بھی ہو جائے گا اور اس کے لیے وہ لگ بخ 7 کرون رپے بھی دیں گے لیکن سلمان خان تو سلمان خان ہے جو ہمیسہ اپنے دل کی ہی سنتے آئے ہیں اور اگر کہیں انہوں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دی تو اس کے بعد تو وہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے ہیں تو اس سمائے فلم باڈی گارڈ کے لیے ملے یہ سارے بڑے آفرز کو ٹھکراتے ہوئے سلمان خان نے اپنے ریال باڈی گارڈ سیرا کی ہی سیکیورٹی ایجنسی کی یہ ڈریس پہنی ہوئی تھی باڈی گارڈ میں دکھائی گئی اس ایموشنل کہانی نے لاسٹ میں سب کی آنکھوں میں آنسو لا دیئے تھے یہ ایک ایسی یونیورسل کہانی تھی جس کا ہر ایک بھاسہ میں ڈیمیک بنایا گیا اور ہر بھاسہ میں اس کو پسند کیا گیا جہاں سلمان خان کی باڈی گارڈ بھی ایک ڈیمیک فلم تھی اس کی اورجنل فلم تھی سن 2010 میں آئی ملے عالم فلم جس کا نام بھی باڈی گارڈ ہی رکھا گیا تھا جس میں ہمیں ملے عالم سنیما کے جانے مانے ایکٹر دلیپ اور نئے انتارہ نجرائی تھے اور یہ فلم بلوک بشٹر رہی تھی جس کو ڈائریکٹ کیا تھا ملے عالم سنیما کے جانے مانے ڈائریکٹر صدقی نے اس کی کہانی کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ صدقی نے آگے چل کر سن 2011 میں اس کا ریمیک تمل میں اور ہندی میں بنایا جہاں اس کے تمل ورجن میں ہمیں تھالا پاتھی وجہ اور اسن نجرائی تھے اور یہ تمل کی ایک بلوک بشٹر فلم رہی تھی جس کو تمل میں کابالن کے نام سے بنایا گیا تھا جس کا تمل میں مطلب ہوتا ہے باڈی گارڈ اور تھالا پاتھی وجہ کی یہ فلم وہاں پر بہت زیادہ پسند کی گئی اور ان کے لیے ایک کمبیک فلم ثابت ہوئی کیونکہ اس کے پہلے تھالا پاتھی وجہ کی دو تین فلمیں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں تھی اور 2011 میں ہی ڈائریکٹر صدقی نے اس کو باڈی گارڈ کے نام سے بنایا جس میں سلمان خان اور کرینہ کپور نجرائے اس کے بعد سن 2011 میں اس کو کنڑا میں بھی باڈی گارڈ کے نام سے 2012 میں تیلگو میں باڈی گارڈ کے نام سے اور 2018 میں اس کو بنگالی میں توی امر کے نام سے بنایا گیا تھا حالانکہ اس کے ملے عالم تمل اور ہندی ورجن کو صدقی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور باقی کے ورجن سے دوسرے ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹ کیے تھے باڈی گارڈ ریلیج ہوئی تھی سن 2011 میں عید کے موقع پر 31 اگست کو اور سلمان خان کی عید کے موقع پر آنے والی فلموں کا کریج بلکل الگ ہی لیبل پر ہوتا ہے تو اس سمائے باڈی گارڈ کو لے کر بھی لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھا حالانکہ سلمان خان کی فلم باڈی گارڈ ان کی باقی فلموں سے تھوڑی الگ تھی کیونکہ اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ملیالم سنیما کے ایک جانے مانے ڈائریکٹر صدقی نے جن کے کیریئر کی یہ ایک ماتر ہندی فلم رہی حالانکہ صدقی لیٹ ایٹیز اور نائنٹیز سے ہی ملیالم سنیما میں بہترین فلمیں لگاتار بناتے آ رہے تھے جہاں ملیالم سنیما میں انہوں نے راما جی راو سپیکنگ، انہری ہرنگر، گارڈ فادر، ہٹلر اور فرینڈ سے جیسی کئی بہترین فلمیں بنائی ہیں جن کی زیادہ تر ملیالم فلموں کا ریمیک ہندی میں پریہ درسن سر نے بنایا ہے جیسے صدقی کی فلم راما جی راو سپیکنگ کا ہندی میں پریہ درسن سر نے ہیرہ فیڑی کے نام سے ریمیک بنایا تھا انہری ہرنگر کا ریمیک بنایا تھا انہوں نے ڈھول کے نام سے اور گارڈ فادر کا ریمیک بنایا تھا حلچل کے نام سے فلم میں باڈی گارڈ کی کہانی صدقی نے ہی لکھی تھی لیکن اس کا ہندی میں سکرین پلے اور ڈائی لوگ سے جی پی چوک سے کرن کوٹریل اور آلو کو پادہائے نے لکھے تھے اس میں ہمیں نجار آئے تھے سلمان خان، کرینہ کپور، راج بببر، رجت ربیل، حیجل کیچ، اسرانی، عادت پانچولی اور محیث مانجرے کر فلم کو پروڈوس کیا تھا سلمان خان کے جیجا اتو لگنی ہوتری نے اپنی پروڈکسن کمپنی ریل لائف پروڈکسنز کے بینر دھلے ایکچولی اتو لگنی ہوتری بھی نائنٹیز کے ایک جانے مانے ایکٹر رہ چکے ہیں اور ان کو آپ نے بہت ساری فلموں میں دیکھا ہوگا جہاں انیس سو پنچانبے میں آئی فلم ویر گتی میں وہ ہمیں سلمان خان کے ساتھ میں ہی نجر آئے تھے حالانکہ انہیں ایکٹنگ میں آگے چل کر کوئی خاص سفلتہ نہیں مل پائی اور بعد میں وہ فلموں کو پروڈوس بس کرنے لگے تھے فلم کا بہترین میوزک ایلمم کمپوز کیا تھا ہمیثری اثمیہ نے اور اس کے ایک گانے کو کمپوز کیا تھا پریتم نے جہاں اس کے لگ بھک سبھی گانے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے اور یہ میوزک ایلمم ایک سپر ہٹ میوزک ایلمم رہا تھا فلم کے گانے تھے آئی لب یو تیری میری پریم کہانی دیسی بیٹ اور اس کا ٹائٹل سانگ بوڈی گارڈ جن میں سے پریتم نے اس کے لیے ایک رومنٹک گانے کو کمپوز کیا تھا آئی لب یو جو اس سمائے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ گانہ آج بھی اتنا ہی فریس اور رومنٹک ہے اور یہ میرے کچھ ون اپ دا فیبریٹ گانوں میں سے ایک ہے اس سمائے نائن ایک سیم جیسے میوجک چینلز پر یہ گانے لگ بھگ دن بھر ہی سننے کے لیے ملتے تھے اور اس سمائے ان گانوں کو دیکھتے اور گنگاناتے ہوئے اسکول اور کالے جانے کا مجا ہی الگ تھا گانوں کے لرکس لکھے تھے نیلے سمثرا اور سب بھی رحمد نے اور ان میں آوازیں تھیں راحت پتے علی خان، سریعہ گھو سال، میکا سنگ، امرتہ کاک، آستوس گانگولی اور اس کے ٹائٹل سنگ بوڈی گارڈ میں سلمان خان نے آواز دی تھی ایک نجائے ڈالیں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے اوپر تو اس کا ٹوٹل بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ساٹھ کروڑ روپے اور اس سمائے کیول انڈیا بس میں اس نے لگ بھگ ایک سو چوالیس کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بھگ دو سو چونتیس کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور دوہجار گیارہ کی یہ ایک بلوک بشٹر فلم رہی تھی جس کو لگ بھگ ستائیس سو پچاس سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور یہ فلم سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے لگ بھگ دو کروڑ اکیس لاکھ لوگ آئے تھے اور دوہجار گیارہ میں سب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں فلم بوڈی گارڈ نمبر ون پر رہی تھی ویسے دوہجار دس گیارہ اور بارہ کے آس پاس سلمان خان کا کریج بلکل الگ ہی لیول پر تھا دوہجار گیارہ میں پہلے نمبر پر ان کی فلم تھی بوڈی گارڈ اور دوسرے نمبر پر ان کی فلم تھی ریڈی اس کے بعد تیسرے نمبر پر تھی ساروک خان کی فلم رابن چوتھے نمبر پر تھی ڈان ٹو اور پانچ بے نمبر پر تھی سنگھم ایکچولی دو ہجار گیارہ میں عید کے موقع پر جس دن سلمان خان کی فلم بوڈی گارڈ ریلیز ہوئی تھی سیم اسی دن آتیف اسلم کی ایک بہت ہی پاپلر پاکستانی فلم بول بھی ریلیز ہوئی تھی حالانکہ اس سمائے انڈیا میں سنیما گھروں میں فلم بول تو اتنی نہیں چل پائی تھی لیکن لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا تھا اور فلم بوڈی گارڈ کو آئی ایم ڈی بی پر 4.7 آٹ آف 10 ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی ڈائریکٹر صدیقی کو فلم بوڈی گارڈ کے پہلے بھی بولی بڑھ کی طرف سے کئی ہندی فلموں کے آفار آ چکے تھے لیکن اس سمائے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ہندی بولنا نہیں آتی ہے اور وہ ملیالم میں ہی کمفرٹیبل ہیں اس وجہ سے انہوں نے بوڈی گارڈ کے پہلے کئی ہندی فلموں کو ڈائریکٹ کرنے کے آفار ٹھکرائے تھے لیکن جب انہوں نے 2010 میں دلیپ اور نئے انتارہ کے ساتھ میں یہ ملیالم فلم بوڈی گارڈ بنائی جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور صدقی نے اپنے کیریئر میں کافی تمل فلمیں بھی بنائی تھی اور وہ تمل میں اسی کا ریمیک بنانے میں لگ گئے اسی سمائے ہوا یہ کہ صدقی کی ایک بہت ہی اچھی فرنڈ تھی نیروپا مینن جنہوں نے یہ فلم دیکھی اور انہیں بہت زیادہ پسند آئی اور نیروپا مینن سلمان کھان کی سشٹر الویرہ کھان کی بھی بہت اچھی دوست تھیں اور اس سمائے نیروپا مینن نے ہی صدقی کو یہ سجشت کیا کہ انہیں اس کا ریمیک ہندی میں بھی بنانا چاہیے جس سے کہ ان کی یہ بہترین کہانی اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے حالانکہ اس سمائے صدقی اس کا ہندی میں ریمیک بنانے میں زیادہ انٹریسٹڈ نہیں تھے اور اس سمائے ہندی فلموں کے بارے میں اور وہاں کے ایکٹرز کے بارے میں انہیں زیادہ نولیج بھی نہیں تھا لیکن وہ سلمان کھان کو جانتے تھے اور ان کی باڈی اور پرسنالٹی ان کے فلم باڈی گارڈ کے سکردار کے لیے بلکل پرفیکٹ تھی اس بجائے سے انہوں نے نیروپا مینن سے کہا کہ وہ اس کا ریمیک ہندی میں کیول ایک ہی صدق پر بنائیں گے جب اس میں سلمان کھان کام کریں اور بس اس سمائے کچھ اینسی لنک بنی کہ نیروپا مینن سلمان کھان کی سشٹر الویرہ کھان کی فرینڈ تھی اور انہوں نے الویرہ کھان اور اطلوگ نیہوتری کو یہ ملیالم فلم دکھائی جو انہیں بہت زیادہ پسند آئی اور ان دونوں نے یہ فلم سبٹائٹلز کے ساتھ میں سلمان کھان کو دکھائی اور یہ انہیں بھی بہت زیادہ پسند آئی اور سلمان کھان نے ان سے ترند کہا کہ وہ اس کے ریمیک میں تو جرور کام کریں گے لیکن اس کو وہی ڈائریکٹر ڈائریکٹ کریں گے جنہوں نے اس کی ملیالم فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے اور بس ترند سلمان کھان نے فون پر ڈائریکٹر صدقی سے بات کی اور اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے حالانکہ پہلے اس میں سلمان کھان کی اپوڈیٹ لیڈ ایکٹرس کے طور پر اس کی اورجنل ملیالم فلم کی ہی ایکٹرس نیانتارہ کو سائن کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا لیکن اس سمائے نیانتارہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو ان کا ہندی فلموں میں زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے اور اوپر سے یہ ان کی فلم کی ہی ریمیک ہے اس وجہ سے نیانتارہ نے اس سمائے اس میں کام کرنے سے بنا کر دیا تھا نہیں تو وہ سلمان کھان کی اپوڈیٹ اس میں ہمیں نجر آتی حالانکہ آگے چل کر سن دوہجار تیس میں نیانتارہ نے ہندی میں ڈیبیو کیا ساروک خان کی اپوڈیٹ فلم جوان سے خیر اس سمائے فلم باڈی گارڈ میں نیانتارہ کے منع کرنے کے بعد کرینہ کپور کو اس کے لیے اپروچ کیا گیا جو اس کے پہلے سلمان خان کے ساتھ میں کیوں کی اور میں اور میسج کھنہ جیسی فلموں میں نجر آ چکویں تھیں لیکن سلمان خان کے ساتھ میں آئیں ان کی پچھلی یہ دونوں ہی فلمیں کوئی خاص کمال نہیں دکھا پائیں تھیں حالانکہ ان دونوں کی ساتھ میں آئی تیسری فلم باڈی گارڈ بلوک بشٹر رہی تھی اور آگے بھی ان کی فلم بجرنگی بھائی جان بھی بلوک بشٹر رہی تھی اور فلم باڈی گارڈ میں مجھدار بات یہ ہے کہ اس میں کرینہ کپور سلمان خان سے ایک اور دوسری لڑکی چھایا بن کے بات کرتی ہیں جس سے کیبل اور کیبل فون پر ہی بات کرتے کرتے سلمان خان کو پیار ہو جاتا ہے ایکچولی یہاں پر ہمیں فون پر جو چھایا نام کی لڑکی کی آباس سنائی دیتی ہے اس کو کرسما کپور نے ڈپ کیا تھا جو کی کرینہ کپور کی بڑی بہن ہے اور ان کی جوڑی سلمان خان کے ساتھ میں نائنٹیز میں بہت پاپلر رہی تھی اس کے علاوہ اس میں کرینہ کپور کی بیشٹ فرینڈ مایا کا کردار ہیجل کیچ نے نبھایا تھا ہیجل کیچ ایک بٹس انڈین موڈل ہیں اور اس کے پہلے وہ فلم بلہ اور روی تیجہ کی فلم کیک میں آئیٹم نمبر کر چکی تھیں اور فلم بوڈی گارڈ میں ہیجل کیچ نے ایک کافی امپورٹنٹ کردار نبھایا تھا اور ان کا کردار ہی پوری فلم کا رخ بالکل ایک دوسری طرف ہی کر دیتا ہے ایکچولی ہیجل کیچ نے آگے چل کر سن دوہجار سولہ میں یوبراز سنگھ سے سادی کی تھی اور سادی کے بعد ہیجل کیچ نے فلموں میں کام کرنا پوری طرح سے بند کر دیا تھا ان کے علاوہ فلم بوڈی گارڈ میں ہمیں ایک بڑا ہی مجدار کردار دیکھنے کے لیے ملا تھا سنامی سنگھ کا جو کافی موٹے ہوتے ہیں اور سلمان خان کے ساتھ میں ہمیں کومیڈی کرتے ہوئے نجر آتے ہیں ایکچولی ان کا ریل نام رجت رویل ہے جن کے دادا جی ایچ ایس رویل ایک جانے مانے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور ان کے انکل راہل رویل بھی بہت ساری فلمیں ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور رجت رویل نے نائنٹیز میں جمیر اور دل نے پھر یاد کیا جیسی فلمیں بنائیں لیکن یہ فلمیں کچھ خاص سفل نہیں ہو پائیں تھیں اور بعد میں رجت رویل نے سوٹ کٹ نو پرابلم اور ریڈی جیسی فلموں کو پروڈوس کیا تھا اور پہلی بار وہ ہمیں سکرین پر فلم بوڈی گارڈ میں سلمان خان کے ساتھ میں نجر آئے تھے حالانکہ اس کے بعد وہ آگے چل کر فلم گلی گلی چور ہے پولس گری جڑوہ ٹو اور کلی نمبر ون میں بھی چھوٹے چھوٹے کرداروں میں نجر آ چکے ہیں لیکن انہیں سب سے زیادہ نوٹس کیا گیا تھا فلم بوڈی گارڈ میں ان کے دوبارہ نبھائے گئے اس کردار کے لیے ہی اس کے علاوہ پہلے فلم بوڈی گارڈ میں سنجدت کا بھی ایک رول ہونے والا تھا جہاں اس میں سنجدت کو پہلے سلمان خان کے پتا کے رول میں سائن کیے جانے کا پلان تھا لیکن سنجدت نے کہا کہ ان کی اور سلمان خان کی عمر میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے اور وہ باپ کی رول میں اچھے نہیں لگیں گے اس وجہ سے اس سمائے سنجدت نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا حالانکہ بعد میں جب سلمان خان سے اس بارے میں پہنچا گیا تو انہوں نے کلیری فائی کیا کہ پہلے اس میں سنجدت کو ان کے پتا کا رول تو آفر کیا گیا تھا لیکن پہلے اس کی کہانی میں کچھ ایسے سین بھی رکھے جانے والے تھے جن میں سلمان خان کا بچپن بھی دکھایا جانا تھا اور سلمان خان نے بتایا کہ پہلے ان کے بچپن والے رول کے پتا کے طور پر سنجے دت کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس میں کچھ چینج کیا گیا اور سلمان خان کے بچپن کے سین نہیں دکھائے گئے اس وجہ سے سنجے دت کو آفر ہوئے پتا والے اس کردار کو بھی ہٹانا پڑا تھا ایکچولی ڈائریکٹر صدقی نے باڈی گارڈ جو ملیالم کی اورجنل فلم تھی اس میں کافی کچھ چینج کر کے اور اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کر کے تمیل کی فلم تھالا پتی وجہ کے ساتھ میں بنائی تھی اور بعد میں جب اس کا ریمیک انہوں نے ہندی میں بنایا تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں الگ کر دی گئی تھی جیسے اس کے ملیالم اور تمیل ورجنس کی کہانی میں ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کچھ سچویسنس اینسی ہوتی ہیں اور بعد میں ہیرو باڈی گارڈ بنتا ہے لیکن اس کے ہندی ڈی میک میں ہمیں سلمان خان پہلے سے ہی باڈی گارڈ بنے ہوئے نجر آتے ہیں اس میں ان کے باڈی گارڈ بننے کے پیچھے کی کوئی بھی فلیس بیک کہانی ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے ملیالم اور تمیل ورجن میں ایکٹر کالج ڈراؤپ آؤٹ ہوتا ہے اور باڈی گارڈ بن کر دوبارہ سے کالج میں جاتے ہیں لیکن اس کے ہندی ورجن میں یہ چینج کیا گیا کہ ہیرو کالج ڈراؤپ آؤٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ باڈی گارڈ بن کے ہی کالج میں جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ اور چھوٹے موٹے چینجز سلمان خان کی پرسنالٹی اور ان کے فینس کو دھیان میں رکھ کر کیے گئے تھے اس کے ٹائٹل سانگ باڈی گارڈ میں ہمیں کیٹرینہ کیپ بھی اسپیسل اپیرنس میں نجر آتی ہیں اس گانے کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے ایک سین میں ہمیں سلمان خان کے ریال باڈی گارڈ سیرہ بھی نجر آتے ہیں حالانکہ سیرہ اس میں ہمیں ماتر چند سیکنڈ کے لیے ہی نجر آتے ہیں لیکن ایسا پہلی بار تھا جب سیرہ کسی فلم میں نجر آئے تھے سیرہ لگ بھگ پچھلے پچھے سالوں سے سلمان خان کے باڈی گارڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور سلمان خان بہت جلدی سیرہ کے بیٹے عبیر کو فلموں میں لانچ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ فلم کی سوٹنگ سرو ہو چکی تھی لیکن اس میں مین ویلن کے طور پر کسی کا نام فائنل نہیں تھا اور بعد میں یہ رول عادت پانچولی کو دیا گیا تھا جنہوں نے اس کو بہترین طریقے سے نبھایا تھا حالانکہ اس میں عادت پانچولی کا رول ویسے تو کافی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو پسند آیا تھا اور یہ سلمان خان اور عادت پانچولی کی ساتھ میں آئی پہلی فلمیں تھی بات کریں اس کی سوٹنگ لوکیسنس کی تو اس کے زیادہ در سین ممبئی پڑے اور پنجاب میں پٹیالہ جیسی لوکیسنس پر فلم آئے گئے ہیں حالانکہ پہلے ایسا پلان تھا کہ فلم کی دو گانے فورین لوکیسنس پر بھی سوٹ کیے جائیں گے لیکن بعد میں اس کے بڑھتے ہوئے بجٹ کو دیکھ کر ان گانوں کو یہی پر فلم آیا گیا تھا اس میں ہمیں جو کالیج دکھایا جاتا ہے جہاں پر کرینہ کپور پڑتی ہیں اور سلمان خان ان کے باڈی گارڈ بن کر جاتے ہیں یہ کالیج بالے سارے سین سیمبائوسس انٹرنیشنل یونیورسٹی پڑے میں فلمائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں کرینہ کپور کی جو ایک بڑی سی حویلی دکھائی جاتی ہے وہ ایکچولی دا بردری پیلیس ہے جو کی پٹیالہ پنجاب میں شتھت ہے اس کے علاوہ اس کے کلائمیکس میں ہمیں سلمان خان اور عادت پانچولی کے بیچ میں جو فائٹ دیکھنے کے لیے ملتی ہے ان سارے سینس کو پٹیالہ کے ہی کلا مبارک کھنڈروں میں فلمائیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک سین میں سلمان خان اور کرینہ کپور ہمیں ایک پارک میں ملتے ہوئے نجر آتے ہیں ایکچولی یہ پڑے کا فولہ دیس پانڈے پارک ہے اس کے علاوہ اس میں پہلے کرینہ کپور کے پتا والے رول کے لیے ستروہن سنہا کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن ستروہن سنہا نے اس سمائے اس کو یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ کسی اور کے پتا کا کردار یہاں پر نہیں نبھائیں گے وہ کیبل اپنی بیٹی سوناکچی سنہا کے پتا کا کردار ہی نبھائیں گے اور یہاں پر انڈاریکٹلی ستروہن سنہا کا یہ کہنا تھا کہ فلم بوڈی گارڈ میں بھی سوناکچی سنہا کو ہی سائن کریں لیکن کرینہ کپور اس کے لیے فائنل ہو چکی تھی اور بعد میں ان کے پتا کے طور پر اس میں راج ببر کو سائن کیا گیا یہاں پر مجیدار بات یہ ہے کہ سلمان خان کی سن 1994 میں آئی فلم چاند کا ٹکڑا میں ایک رول راج ببر کو آفر کیا گیا تھا لیکن اس سمائے اس کو ستروہن سنہا نے ریپلیس کر دیا تھا اس کے علاوہ ہمیثری ثمیہ نے سلمان خان کی سن 2005 میں آئی فلم کیونکی کے لیے میوزک کمپوز کیا تھا اور 2005 سے لے کر 2011 تک ہمیثری ثمیہ نے سلمان خان کی کسی بھی فلم کے لیے میوزک کمپوز نہیں کیا تھا جبکہ ہمیثری ثمیہ کو پہلا بریک ہی خود سلمان خان نے دیا تھا اور شٹارٹنگ میں ہمیثری ثمیہ نے سلمان خان کی بہت ساری بلوک بسٹر فلموں کے لیے میوزک کمپوز کیا تھا لیکن 2005 کے آس پاس ایک ریالیٹی سو کے دوران ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی بحث ہو گئی تھی جہاں پر سلمان خان نے انڈائریکٹ لی ہمیثری ثمیہ کی تھوڑی بیجتی کر دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ناک سے گاتے ہیں اور یہاں پر ہمیثری ثمیہ کو بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن وہ سلمان خان کی رسپیکٹ کر کے کچھ زیادہ نہیں بولے لیکن اس کے بعد سے ہی ہمیثری ثمیہ اور سلمان خان کے بیچ میں دوریاں تھوڑی بڑھ گئیں تھیں اور اس دوران ہمیثری ثمیہ نے آپ کا سرور کجرارے اور ریڈیو جیسی فلموں میں بطور ایکٹر کے طور پر بھی ٹرائی کیا لیکن انہیں کچھ خاص سفلتہ نہیں مل پائی اور دوبارہ سے انہیں سلمان خان کا ہی سہارا لینا پڑا جب 2011 میں وہ خود سلمان خان کے پاس میں آئے اور اپنی ساری پچھلی چیزوں کو سوٹ آؤٹ کیا اور اس طرح سے ہمیثری ثمیہ نے فلم باڈی گارڈ کے لیے میوجک الیبم کمپوس کیا تھا اس کے علاوہ فلم باڈی گارڈ کو اگر آپ تھوڑی دھیان سے دیکھیں گے تو کچھ جگہ پر ہمیں کنٹینوٹی ایرر بھی نجر آتی ہے حالانکہ اتنی بڑی فلمیں بناتے ٹائم پر اکثر چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہو ہی جاتی ہیں تو فلم کو کرٹسائز کرنے کے طور پر نہیں بس آپ کی جانکاری کے طور پر اس کو میں یہاں پر بتا رہا ہوں جیسے اس سین میں جب کرینہ کپور اور ان کی فرینڈ کالے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہاں پر کرینہ کپور نے بلکل دوسرے ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سلمان خان نے بھی اپنی ڈریس نہیں پہنی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ان کی گاری کالج پہنچتی ہے تو کرینہ کپور کے کپڑے پوری طرح سے چینج ہو جاتے ہیں اور سلمان خان بھی ہمیں اپنی پوری ڈریس میں نجار آتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے کلائمیکس والی فائٹ میں جہاں پر سلمان خان کی سائٹ فٹ جاتی ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا ہے لیکن یہ فائٹ ختم ہوتے ہی سلمان خان کرینہ کپور کو اٹھا کر دولتے ہوئے نجار آتے ہیں اور ان کی سائٹ تو پانی میں گیلی ہو چکی تھی لیکن یہاں پر وہ بلکل سوخی سائٹ پہنے ہوئے نجار آتے ہیں باڈی گارڈ جب ریلیج ہوئی تھی تو اس نے اپنے اوپننگ ڈے پر لگ بھگ 21 کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا جو کی پچھلی ساری فلموں کے اوپننگ ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اس سمائے نمبر ون بن گئی تھی اس سمائے فلم کے بجٹ کے علاوہ اس کے پرموشن بس پر فلم کے میکرس نے لگ بھگ 22 کروڑ روپے خرچ کیے تھے جو اس سمائے کسی فلم کے لیے سب سے زیادہ تھا اس کے علاوہ اس کے سیٹلائٹ رائٹس کو لگ بھگ 7 سالوں کے لیے سٹار نیٹ برک نے لگ بھگ 7 کروڑ روپے میں کھریدا تھا اس سمائے سلمان خان کو اس کے لیے بیشٹ ایکٹر کے فلم پھر ایبارڈ کے لیے نومینیسن بھی ملا تھا لیکن اس سمائے وہ یہ ایبارڈ جیت نہیں پائے تھے یہ ایبارڈ ملا تھا رنویر کپور کو ان کی فلم راک سٹار کے لیے اس کے لاشٹ میں ہمیں سلمان خان کے بیٹے کے طور پر محمد فیجان نجر آئے تھے جن کی یہ پہلی فلم تھی اور وہ آگے چل کر ہمیں رام لیلا اور کرس تھری میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے رالز میں نجر آئے تھے ڈائریکٹر صدقی کو فلم بوڈی گارڈ کے بعد بھی ہندی میں بہت ساری فلمیں آفر ہوتی رہی لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی بھی ہندی فلم کو ڈائریکٹر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وہ ہندی لینگویج میں اتنی کمپرٹیبل نہیں ہیں اور حال ہی میں صدقی کی 8 اگست سن 2013 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرتی ہو گئی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلمیں بوڈی گارڈ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو اس سمائے یہ فلمیں بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اس کو دیکھتے ٹائم پر اینڈ میں کافی ایموشنل بھی ہو گیا تھا آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو اس سمائے سنیما گھر میں دیکھا ہو تو سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بالی ورڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ